بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیو اور میرے نوجوان دوستو اللہ تعالی جب کسی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں کسی قوم کو باعزت اور سرفراز کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کو ایسے نوجوان عطا فرما دیتے ہیں جن نوجوانوں میں خیر ہوتا ہے جن نوجوانوں میں بھلائی ہوتی ہے جن نوجوانوں میں برائی سے نفرت ہوتی ہے جو نوجوان مخلص ہو کر قوم و ملت کا کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی ذات اور اپنے ذاتی فائدے پر قوم و ملت کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں قوم کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے بلکہ وہ مخلص ہوتے ہیں اپنے ذات تک محدود نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کی بھی ان کو فکر ہوتی ہے وہ نوجوان اپنے بزرگوں کی امید ہوتے ہیں اور ایسے ہی نوجوان آنے والی نسل کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں آج دشمن نے اس بات کو سمجھ لیا اور نوجوانوں کی اسی صلاحیت کو بیکار کرنے اور ضائع کرنے کے لیے اس نے مختلف طور طریقے اختیار کی خصوصاً مسلم نوجوانوں کو ان کو صحیح راہ سے ہٹانے کے لیے اور ان کی فکر کو مختصر کر کے محدود کر کے ان کی ذات تک ان کو محدود کر دیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرح سے سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں کس طرح سے گیمز میں شیریل میں فلموں میں تفریحی پروگراموں میں اور اسی طرح دیگر تفریحی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں ایسے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے نوجوان جو اس طرح کی چیزوں میں مشغول ہیں جن کا مقصد حیات سوائے اپنی ذات اور اپنی دلچسپی اور اپنے کھیل کھوت کے اور اپنے موبائلز میں مصروف ہو کر کے اپنی زندگیوں کو ضائع کرنا وقت کو ضائع کرنا اس کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے اس سے کتنے برے اثرات اور اس کے کیسے برے نتائج برامد ہو رہے ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے نوجوانوں میں کس طرح سے اخلاق شرم و حیاء رخصت ہوتی جا رہی ہے اس طرح کے گیم آج وجود میں آ چکے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان اس گیم کو کھیلتے کھیلتے ان کے اندر انتقامی بدلہ لینے کا جذبہ اُبر رہا ہے والدین کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور گیمز میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ والدین کسی کام کے لئے کہیں تو اس کی طرف ان کو دل نہیں لگتا مزاج میں چڑچڑاپن اور سب سے بڑھ کر وقت کا زیاء مزاج میں کاہلی سستی کسی کام میں دل نہیں لگتا نہ وہ اپنا ذاتی کام کر پاتے ہیں اور نہ قوم و ملت کے کسی کام کو کرنے کا سوچ سکتے ہیں تنہا ہی پسند معاشرے سے کٹ کر کے رہنا اور اس سے بڑھ کر بعض ایسے گیمز وجود میں آ چکے ہیں جو غیر شعوری طور پر ہمارے بچوں کو شرک میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا اس کا احساس تک نہیں اور بعض سرپرستوں سے اگر کہا جائے کہ اس گیمز میں ہمارے بچوں کے اندر شرک آ رہا ہے کفر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کھیل کی حد تک ہے اس سے کوئی اثر نہیں بعض ایسے ہی چیزیں پہلے زمانے میں بھی ہوتی تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ کہ آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بس ایک تفریح ہے لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ یہ تو ایک کھیل کودر لہو لعب کی چیز ہے لیکن آپ صاف کہہ دیجئے کہ قُلْ اَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو یہ مزاق ہے شریعت کا مزاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ يُصبح الرجل مؤمناً وَيُمْسِ كَافِرَا صبح کے وقت انسان مسلمان رہے گا شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور اسی طرح سے اَوْ يُمْسِ مُؤمناً وَيُصْبِحُ كَافِرَا یا شام کے وقت مؤمن رہے گا اور صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا یَبِعُدِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا اور دنیا کی حقیر سی چیز کے بدلے معمولی چیز کے بدلے وہ اپنا ایمان بیج دے گا آج یہی ہو رہا ہے کھیل کے نام پر ہمارے نوجوان اپنا ایمان رخصت کر رہے ہیں اسی لئے میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً درخواست کروں گا کہ آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں آپ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں آپ قوم اور امت کی امید ہیں آپ سے مستقبل قوم کا مستقبل روشن ہوگا آپ ہی قوم کے قوم کے لئے آپ امید ہیں اسی لئے آپ اپنی نوجوانی کو ضرع غنیمت سمجھیں آپ اپنے نوجوانی آپ اپنے نوجوانی کا خیال رکھیں آپ کے کچھ کرنے کے کام ہیں ان کاموں کے طرف آپ متوجہ ہو جائیے اپنا وقت اس طرح سے زائع نہ کیجئے آپ بڑی کوشش کے ذریعے سے اور بڑی پلاننگ کے ذریعے سے اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر لے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے بہترین تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایسی تعلیم جو آپ کو ایک اچھا انسان بنائے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائے آپ کے اندر قوم و ملت کا درد پیدا کریں آپ کے اندر کوئی ہنر پیدا کریں آپ ایسا ہنر سیکھئے جو آپ کو آپ کے اندر ایسی سپریٹ پیدا کر دے کہ آپ اپنے قوم کو جس کے ذریعے سے ترقی اور کامیابی کی راہ پر ڈال سکیں اسی طرح سے تعلیم کے ساتھ اپنی تربیت کی بھی فکر کیجئے صرف تعلیم ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت بھی ہونی چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے اسی طرح سے اپنے اندر کچھ ہنر بھی پیدا کیجئے اپنے اندر کسی طرح سے کچھ ہنر پیدا کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کے لئے کمائی کے اور اسی طرح سے آپ کے لئے کمائی کے دوسرے بھی ذرائع اور مختلف ذرائع سے پیدا ہوں گے آپ بیک باخبر انسان بن کر کے رہیے آپ کو اپنی ماضی سے ماضی کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے آپ اپنے حالات سے واقف ہوں اپنے اردگرد کے حالات سے واقف ہوں اپنے ملک کے حالات سے واقف ہوں کہ کس طرح سے آپ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں بند کر کے ان کی زندگیوں کو ختم کیا جا رہا ہے ان کی صلاحیتوں کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے جذبات کو ختم کیا جا رہا ہے آپ کو ان سب چیزوں کی معلومات اور واقفیت ہونی چاہیے اسی طرح سے آپ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیجئے غلط استعمال سے بچئے جتنی چیزیں سوشل میڈیا کی ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس کا صحیح استعمال کیجئے غلط استعمال کر کے اپنے وقت کو اور اپنے نوجوانی کو اور اپنے بزرگوں کی امید کو آپ برباد نہ کیجئے اسی طرح سے کتابیں پڑھنے کے عدد ڈالیے اچھی کتابیں پڑھئے اچھی کتابیں پڑھئے اچھی کتابوں کے ذریعے سے آپ کو صحیح سمت اور صحیح رخ ملے گا زندگی کا رخ تے کرنے میں آسانی ہوگی آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے دیکھئے کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی غریب ہوگا محتاج ہوگا ضرورت مند ہوگا آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے آخیر میں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ڈسپلین بیدا کیجئے پلان بنائیے زندگی کا منصوبہ بنائیے اور منصوبے کے ساتھ آپ کام کیجئے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے اور پری پلان کام ہو اچھا نمونہ بنیے اور آپ اچھا نمونہ بن کر کے اپنے آنے والی نسل کے لیے آپ ایڈیل بنیے آنے والی نسل آپ کو دیکھے گی آپ کو دیکھ کر کے اپنا مستقبل طے کرے گی اس کے لیے آپ اچھا نمونہ بنیے اور آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین اور ایک کائرگر اور مفید سبق اور دست دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ہمارے میری ان ٹھوٹی پھوٹی باتوں پر غور کریں گے اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو سنجیدگی سے سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے وقت ضائع ہونے سے بچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیکار کی گیمز اور اس طرح کی فلمی اور تفریحی اور سیریل وغیرہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین